دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ہیری سے ہوں گے دوستو آج آپ کو ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے پاسپورٹ کی جو فیس ہے آن لائن جمع کروا سکتے ہیں سروس جو اسلام آباد میں اویلیبل ہے آپ وہاں سے یہ سروس آویل کر سکتے ہیں آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پلی سٹور سے جس کا نام آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے پاسپورٹ فی اگر آپ پاسپورٹ فی لکھ کر یہاں پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ فی آسان کے نام سے ایک اپلیکیشن نظر آئے گی تو پاسپورٹ فی آسان اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی رہی ہے ان اس کو انسٹال کرنا ہے تو جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اس کے بعد اپنے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرنے کے لیے ہم اس اپلیکیشن کو جیسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ آپشنز آتے ہیں جیسے کہ پاسپورٹ ای پیمٹ چیک سٹیٹرز کمپلینٹ پرائیویسی پالیسی آباؤٹ آس تو یہاں پر ہم جو دو تین فنکشن ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر جس میں چیک سٹیٹرز ہے جس سے آپ اپنی جمع شودہ اپلیکیشن کا سٹیٹرز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کمپلین ہو اس سے ریلیٹڈ پاسپورٹ فی سے ریلیٹڈ تو آپ یہاں پر وہ بھی دلچ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو پہلا آپشن ہے پاسپورٹ ای پیمٹ کا یعنی آپ اپنی جو پاسپورٹ کی فی ہے اس کو آن لائن کیسے پی کر سکتے ہیں تو آپ نے جس سے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نیکسٹ اپشن آپ کے سامنے آئیں گے یہاں پر وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے آپ سے یہاں پر گٹ سارٹڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے مشین ریڈبل پاسپورٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اپشن آ چکے ہیں نیا پاسپورٹ ہے پاسپورٹ میں ترمیم ہے پاسپورٹ کی تجدید ہے پاسپورٹ کھو گیا مطبع جو بھی آپ کا اپشن ہے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاسپورڈ میں ترمیم کروانی ہے تو آپ یہاں پر اس میں جا سکتے ہیں اگر ہم نیا پاسپورڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر نئے پاسپورڈ کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں آپشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اگر آپ ارجنٹ بنوانا چاہ رہے ہیں یا نارمل ہے یا فاسٹ ٹریک ہے تو یہ بھی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نارمل کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے جو بکلٹ پیجز ہوتے ہیں 36-7200 ہوتے ہیں ہم نے 36 نارمل وہ بناوانا ہے اگر ہم 72 یا 100 کا بنواتے ہیں تو اس کی فیس زیادہ ہوگی اسے اتنا اگر ہم بات کرتے ہیں میاد کی تو ہم 5 سال یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اگر ہم یہ چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو فیس ہم نے پی کرنی ہوگی وہ ہمارے پاس شو ہو چکی ہے 3000 اس کی فیس ہے نارمل کی 36 پیجز اور 5 سال کا جو پاسپورٹ ہوگا اس کی اس کے بعد ہم نے کانٹیو کرنا ہے کانٹیو جب آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے انفارمیشن لے گا ریجنل آفیس یہاں پر آپ اس نام آباد ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف اس کے بعد انٹر جو فل نیم آپ اپنا فل نیم اصلی جو آپ کا نام ہے وہ اپنے درج کرنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دو بار درج کرنا ہے ایمیل اڈریس اور اپنا فون نمبر یہاں پر درج کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر درج کریں گے تو آپ کے پاس پی ایس آئی ڈی جو ہے جنریٹ ہو جائے گی آپ جنریٹ پی ایس آئی ڈی کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوگی اس پی ایس آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی آن لائن بینکنگ کے ثرو یا ایٹی ایم کے ثرو یا پھر آپ ایزی پیسہ جیز کیش ان سے اپنی پی ایس آئی ڈی کی جو پیمٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا میتھڈ جو ہے آپ نیٹ پر انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ہیں کہ پی ایس آئی ڈی کے جو پیمٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی اچھا انیشیائٹیو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اس کو میرے حیال سے پورے پاکستان میں ہونا چاہیے سسٹم کو فیلحال یہ سسٹم جو ہے اس پرام آباد کے لیے اویلیبل ہے اور پائلٹ پروجرٹ کے طور پر کام کر رہا ہے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو لانچ کیا جائے گا اور جلد ہی یہ سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس کی اینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ